اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمدین النبی الامی وعلى آلی وصحبہ وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم حال سفر از فرش تا عرش ایک ایسی کتاب جس کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ آپ سب کبھی ایکسپیرینس ہوگا مشاہدہ ہوگا کہ جو قبول کیا ہفتہ چیزیں ہوتی ہیں ان کے اپنے انوارات ہوتے ہیں ان کے اپنی نورانیت ہوتی ہے ان کے اپنی تاثیر ہوتی ہے ان کا اپنا فیض ہوتا ہے اور یہ سب کچھ اس کتاب کے حوالے سے محسوس ہوتا ہے یقین بن کر دل میں اترتا ہے یہ سب کچھ جناب پریویس اپیسوڈ میں حرف آخر ایسی دل گداس تحریر کہ ابھی تک میں اس کے زیر اثر ہوں اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسے بن سکیں کہ جیسا حضرت باہ حسین کمال رحمت اللہ علیہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ اپنے کرم سے ہمیں ویسے ہی بنا دے اپنے پسندیدہ اپنے قبول شدہ بندوں میں شامل فرمالے اپنے انام یافتہ بندوں میں شامل فرمالے اور ان بندوں میں شامل فرمالے کہ جو اس کے بندوں کو جوڑنے والے ہیں جو امت میں اتحاد پیدا کرنے والے ہیں جو امت مسلمہ میں انتشار کو دور کرنے والے ہیں جو اسلام کا بول بالا کرنے والے ہیں اللہ کریم بس کچھ ایسا ہی کام ہم سے بھی لے لے پیچ 134 جناب یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ حضرت باہ حسین کمال رحمت اللہ علیہ نے جو چپٹر لکھا ہے اس کا ٹائٹل ہے حضرت آن قطب شاہ رحمت اللہ علیہ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ کیا بیان فرماتے ہیں شیخ البقت پیرانے پیر حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ مرد کامل اور مرد مجاہد اور میرے جد امجد حضرت محمد آن قطب شاہ رحمت اللہ علیہ کے جو اپنے دور میں قطب ارشاد کے روحانی منصب پر فائز تھے کہ تذکرہ آلیہ کے بغیر کتاب ادھوری لگتی ہے حضرت علیہ المرتضی رضی اللہ عنہ کے نو حرم شریف تھے جن سے اٹھارہ فرزن تولد ہوئے اور ان میں سے بھی پانچ بیٹوں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت امام محمد بن حنیفہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے اولاد جاری ہوئی ان میں سے حضرت امام محمد بن حنیفہ رضی اللہ عنہ کی بارہمی پشت سے حضرت محمد عون قطب شاہ رحمت اللہ علیہ ہوئے یہ بزرگ بغداد شریف میں سکونت پذیر تھے اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر ہم عمر مرید اور خلیفہ تھے آپ کو خلافت سے سرفراز کر کے شمالی ہند میں تبلیغ اسلام کے خصوصی مشن پر معمور کیا گیا آپ نے جس عزم و حمد اور جان سپاری سے فیض سلسلہ قادریہ کو پھیلایا اس کی مثال نہیں ملتی آپ کا سن پیدائش چار سو پینسٹھ ہجری اور سن ویسال پانچ سو ستاون ہجری ہے جبکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا سن پیدائش چار سو ستر ہجری اور سن وفات پانچ سو اکسٹھ ہجری ہے برسگیر میں تبلیغ اسلام کرنے والے بزرگوں میں آپ کو یہ امتیاز و افتیخار حاصل ہے کہ آپ صاحب سیف بھی تھے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے مسند ارشاد پر بیٹھتے ہی اپنے جن پہلے چند خلفہ کو تبلیغ اسلام کے لیے تیار کیا ان میں آپ کو خصوصیت حاصل ہے کہ آپ نے زبانی واضو تبلیغ کے ساتھ ساتھ کفار سے جہاد بسیف سے بھی کام لیا اور کوہستان نمک کے علاقے کالا باگ سے وادی سون سکیسر اور منہار تک کا وسیع علاقہ جس میں تلاغنگ اور چکوال کا علاقہ شامل ہے جہاد کر کے ہندو راجاؤں سے آزاد کر آیا اور اپنے قبیلے کو مستقلاً یہاں آباد کر کے پائیدار بنیاد پر تبلیغ اسلام کے مشن کو جاری کیا آپ نے اس علاقے میں حفظ قرآن کا خصوصی احتمام کیا اور جگہ جگہ درس قرآن قائم کیے اس نسبت سے یہ علاقہ آج بھی آوان کاری کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے علاقہ تلاغنگ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی اس لیے اکبری اہد تک اسے آوان محل کے نام سے موصوم کیا جاتا رہا لاکھوں انسانوں نے آپ کی دعوت پر اسلام قبول کیا آپ کو حضرت بہاودین زکریہ ملدانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت موینو دین چشتی رحمت اللہ علیہ پر زمانی اعتبار سے سبقت حاصل ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور آپ آپس میں ہم ذلف تھے آپ کی اس بیوی سے آپ کے تین صاحبزادے حضرت عبداللہ عرف گولڑا اور حضرت محمد عرف قندلان اور معزز الدین بھی آپ کے ساتھ شریک جہاد رہے یہاں پر ایک ہندو راجہ نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور ایک بیٹی آپ کے عقد میں دی جس سے محمود مزمل علی امیر جہان شاہ بختیار اور زمان علی چھے بیٹے تھے ان تمام بیٹوں کی اولاد سے قبیلہ آوان کتب شاہی وجود میں آیا اور اس علاقے سے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پھیلتا رہا آپ نے تقریباً چالیس سال تک اس علاقے میں رشت و ہدایت کی مشل روشن رکھی آپ نے متعدد بار اپنے شیخ کی خدمت میں حاضری دی برکات فیض اور ہدایات حاصل کی مگر آخری عمر میں اپنا مشن اپنے بیٹوں کو سونپ کر مستقیلاً بغداد شریف میں مقیم ہو گئے جہاں چند سال بعد وصال فرمایا دونوں خاندانوں میں تعلقات کو مزید فروغ اس صورت میں ملا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادے حضرت عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک بیٹی کا عقد حضرت محمد اون قطب شاہ رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حضرت محمد گندلان کے بیٹے محمد عرف قہوٹ سے کیا انہی سے آبان قبیلے کی مشہور شاہ قہوٹ قریش نکلی آپ نے طلہ گنگ سے ایک میل مشرق میں ایک ٹیلے پر اپنا گھر بنایا جو آج بھی نکہ قہوٹ کے نام سے موسم ہے صاحب موصوف کی پشت سے میرے جد امجد حضرت شیخ حاجی احمد ہیلانی ہیں جن سے مجھے اویسیہ طریق پر باطنی میراس نصیب ہوئی حضرت محمد اون قطب شاہ رحمت اللہ علیہ کا یہ شمشیر زن قبیلہ خاندان غزنویہ خاندان غلامہ اور خاندان تغلق تک حق و باطل کے مارکوں میں شریک ہو کر داد شجاعت دیتا رہا ہے چنانچہ راجہ پرتوی راج کا درباری شاعر چندر بردہ اپنے راجہ کی شکست کا حال اپنے اشعار میں یوں بیان کرتا ہے راجہ پر غنیم شہاب الدین چاڑایا اور مجاہد نامی معزز الدین محمود گولڑا کندلان اور بختیار وغیرہ آگئے اور تھانسیر میں تلونڈی پر لڑائی بھاری ہوئی اور راج مسلمانوں کا ہو گیا اور پھر مسلمانوں نے مسلمانہ نے لاہور سے راج لے لیا اور آدھے مجاہد مذکور اسی سال الٹے پھر گئے اور آدھے یہاں قلعہ زن ہو گئے اور اسی اسلام میں کئی فقرائے اسلام بھی آ گئے اور دین قدیم سے اکثر لوگ پھر گئے تاریخ مخزن ہند مسنفہ منشی ہنومان پرشاد میں صفحہ ایک سو تئیس پر درچ ہے گویند کے میر قطبے نام شخصے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد عموماً سعدات علوی کے نام سے معروف رہی ہے بعد میں سعدات کا لقب صرف حضرت امام حسنوں امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد کے لئے مقصوص ہوا اور دوسری اولاد اپنے آپ کو سید کے علاوہ شیخ میر حاشمی قریشی آوان ملک اور قہور کے القاب سے مشہور کرتی رہی ہے قبیلہ آوان کی زیلی شاہ قہور قریش کے ایک وزرگ نواب علی تیرہ سو انسٹھ میں فیروز تغلق کے اہد میں دہلی گئے راستے میں کافی راجے سائس پالی والی سیالکوٹ کو شکست دی بادشاہ نے علاقہ دھنی کی حکومت انہیں سومپی آپ نے چکوال شہر سے تقریباً آٹھ میل جنوب کی طرف موجود موزے دریا مال کے نزدیک رہائش اختیار کی اور مالیاں اکٹھا کر کے شہان دہلی کو بھیجتے رہے آپ کی شان میں شجرہ خانوں کا یہ قبط مشہور ہے کہوٹ چڑیا دہلیوں ست سار نقارے کہوٹ چڑیا دہلیوں ست سار نقارے چار ہزار بھرا تے کمی سارے نیز اس علاقے میں کہوٹ قبیلے کی اولیت پر شجرہ خانوں کا یہ قبط دال ہے کہوٹ پوتر ابو طالب دے اول اول آئے حضرت محمد اون قوتب شاہ رحمت اللہ علیہ نے تصوف و طریقت کا جو چراغ یہاں روشن کیا تھا ان کے اولاد نے اسے زمانے کے طوفانوں میں بجھنے نہ دیا اس سلسلے میں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ حضرت حافظ رحمت اللہ علیہ حضرت سلطان ابراہیم رحمت اللہ علیہ ساری والا حافظ محمد عظیم اویسی رحمت اللہ علیہ حافظ محمد جمال ملتانی رحمت اللہ علیہ حضرت شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ خاجہ محمد عبد الرحمان رحمت اللہ علیہ حریپور حضرت حافظ فتنور رحمت اللہ علیہ حضرت حاجی احمد ہیلانی رحمت اللہ علیہ اور شیخ العالم حضرت مولانا علیہ یار خان رحمت اللہ علیہ کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں فقیر پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے جنات کے سلسلے میں جب بھی کوئی موہیم سر ہوتی یا روحانی طور پر کوئی کارنامہ مجھ سے سرزرد ہوتا تو باقی مشایخ کی نسبت ان کی مسررت اور دادو تحسین کے اظہار کا انداز جدہ گانا ہوتا ابتدا میں ایک ایسی ہی موقع پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے مجھے سینے سے لگاتے اور پیشانی چومتے ہوئے فرمایا تمہاری رگوں میں میرا خون دوڑ رہا ہے تمہاری کامیابی میری کامیابی ہے میں نے حضرت بابا جی شیخ حاجی احمد ہیلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تو انہوں نے حضرت عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ سے خونی رشتے کا پتا دیا جس کی ظاہری طور پر مزید تائید پروفیسر انور بیک آوان کی کتاب دھنی عدب و ثقافت میں قبیلہ آوان کی تحقیق کرتے ہوئے بیان سے ہوتی ہے لیکن پہلی بیوی جو کہ حضرت غوث العظم رحمت اللہ علیہ کی بیوی کی ہمشیرہ تھی کہ بطن سے آپ کے دو بیٹے عبداللہ گولڑا اور محمد کندلان تھے عبداللہ گولڑا کا دور حیات 481 حجری سے 600 حجری تک ہے اور محمد کندلان کا دور حیات 485 حجری سے 616 حجری تک ہے چنانچہ مزید یقین کے لیے ان کی تصدیق کشفن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت عون قطب شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمائی سامین محترم اس سیپٹر میں جناب حضرت عباہ حسین کمال رحمت اللہ علیہ نے حضرت عون قطب شاہ رحمت اللہ علیہ اور پھر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا اس کو بیان کیا ہے اور مختلف حوالوں سے اس کو ثابت کیا ہے یہ بات کتنی پیاری ہے جیسا انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بہت زیادہ شفقت فرمایا کرتے تھے جب ہی کوئی کارنامہ حضرت باہ حسین کمال رحمت اللہ علیہ سر انجام دیتے تو یہ دونوں ہستیاں بہت خوش ہوتی بہت زیادہ دادو تحسین کا اظہار کرتی اور جیسا کہ پھر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھی حضرت باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے ان کی پیشانی چومتے ہوئے کہ تمہاری رگوں میں میرا خون دوڑ رہا ہے اور تمہاری کامیابی میری کامیابی ہے اللہ کریم حضرت باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ کے اور زیادہ درجات بلند فرمائے اللہم صلی علی محمد النبی علی امی و علی آلی و صحبی و بارک وسلم اللہم صلی علیہ